اللہ دوستو میں جے کے سیٹھ ایل اے سیٹھ اینٹی ای نیٹ پیپر ٹو ایڈکیشن کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے کانٹروبیشن آف جیننزم فلسپی ٹو ایڈکیشن یا ہم کہیں گے ان شارٹ ایڈکیشن اینڈ جیننزم فلسپی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا جیننزم فلسپی کے بارے میں اور اس کے دو سیکٹرز کے بارے میں پھر دو کانسپٹس کے بارے میں جو ایمپورٹنٹ ہے ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو آپ پر لیسٹ میں جائے وہاں پر آپ کو ایڈکیشن پیپر ٹو کے نام کا جو لیسٹ ملے گا اس میں آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو چلیے اب ہم آج کوئی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایموز آف ایڈکیشن سب سے پہلے کانسپٹ ہے ریلیٹی ٹو کانٹروبیشن آف ایڈکیشن یہاں پر کچھ ایموز میں نے ڈسکس کیے ہیں جو کہ ایکارڈنٹ جینیزم فیلسفی ہیں ایڈکیشن کے حوالے سے سب سے پہلا جو ایم ہے وہ ہے سلف ریالیزیشن یعنی جینیزم فیلسفی کے مطابق سب سے پہلا جو ایم ہے یعنی مقصد ہے ایڈکیشن کا وہ ہے سلف ریالیزیشن یعنی خود کی پیشان ہونا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے خود کے بارے میں جاننا اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں خوج کرنا کیونکہ ہر ایک فیلسفی جو اب تک ہم نے پڑی ان کا بیسک ایم اور آلٹیمیٹ ایم کیا تھا لیبریشن نیروانہ یعنی کہ سکسس حاصل ہونا وہ کب ہوگی وہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب ایک پرسن کو ایک ٹرو نالیج ایک ریالیٹی کا پتا چلے تب ہی اس کو وہ حاصل ہو سکتا ہے تو بیسک ایم سب سے پہلے ان کا یہی ہے کہ سلف ریالیزیشن جینیزم ایم فیسس کرتا ہے یعنی زور دیتا ہے کس چیز پر ایک انسان کی پرسنیلٹی پر اس کی سپریچول نیچر یعنی اس کا جو سپریچول نیچر ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے اس کی جو تھارٹ پروسس ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے ایکارڈنیزم فیلسفی جینیزم فیلسفی کا کہنا ہے کہ سول is more important than material nature یعنی جو material structure ہے اس سے کہیں زیادہ important ہے انسان کا سول ڈیولپ ہونا چاہیے یعنی انسان کا باہری development اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ انسان کا باطنی اندرونی structure اندرونی development ہونا چاہیے اس کی خیالات اس کے تھارٹ صحیح ہونا چاہیے وہ زیادہ important ہے physically یا materially اتنا important نہیں ہے دوسرا جو ہم ایم دیکھتے ہیں education کا ان کا دوسرا ایم یہ تھا کہ preservation اور enrichment of culture کہ ہم نے بودھزم فیلسفی میں بھی کہا کہ وہ بھی بہت زیادہ زور دیتے تھے پہلے culture کو understand کرنا culture کو preserve کرنا اور culture کو separate کرنا ایسی طرح جینیزم فیلسفی میں بھی بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ جو culture ہے اس کو preservation کیجئے اور enrichment کیجئے یعنی generation to generation تک اس کو share کیجئے next جو important aims of education ہے according to jainism philosophy وہ کیا ہے development of moral senses ابھی ہم نے بات کی کہ jainism philosophy زیادہ زور دیتے ہیں spiritual development وہ moral senses پر وہ زور دیتے ہیں کہ انسان کا جو moral sense ہے وہ develop ہونا چاہیے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک child کو اب اس قابل بناو کہ وہ فرح کر سکے کہ وہ distinguish کر سکے کس کے بارے میں from right and wrong یعنی اس کو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ایک انسان کو آپ اتنا develop کیجئے ایک پرسن کو ایک child کو آپ develop کیجئے اس قابل بتا دیجئے کہ وہ فرح کر سکے صحیح اور غلط میں love for good کہ وہ اچھائی کو ترجی دے اچھائی سے اس کو زیادہ فیارہ ہے and despise evil اور جو بھرائی ہے غلط حرقات ہیں ان سے وہ دور ہے اس کے لئے آپ ایک child کو تیار کیجئے اس کے بعد جو next aim of education ہے وہ ہے development of inventive and creative powers آپ child آپ ایک پرسن کے اندر creative things develop کیجئے creative powers develop کیجئے ایسا ذہن تیار کیجئے ان child کا کہ وہ کچھ نائی چیزیں produce کریں کچھ creative پائدہ کریں اس کے بعد next step ہے development of complete man basic aim ان کا یہ تھا کہ ایک انسان all round development اس کی تیار ہونا چاہیے ایک individual ایک child کو ایسی education دیجئے کہ وہ complete man بن کر سامنے آ جائے اس کے بعد simple living and high thinking یعنی انہیں کہا یہ بھی ہم نے بات کی کہ وہ material پر زیادہ زور نہ ہیتیتے تھے وہ simple living پر زور دیتے تھے اور high thinking پر انسان کی سوچ اچھی ہونے چاہیے development اچھی ہونے چاہیے سوچ کی باقی physically materially اتنا important نہیں ہے اس کے بعد ہے methods of teaching according to journalism کس طرح کی methods ہونے چاہیے جو journalism philosophy ہے انہوں نے بہت سارے ایم دیئے ہیں لیکن جو methods ہے اس پر انہوں نے کچھ خاص بات نہیں کی ہے methods کے بارے میں یہ تھوڑا پیچھے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اتنے ایم دیئے ان کو کیسے ہم حاصل کر سکیں اس کے لئے انہوں نے کوئی خاص methods نہیں دیا ہے ایک بات انہوں نے کہی انہوں نے جب ایک انسان خود ہی جس کو ہم کہتے ہیں self steady پر انہوں نے تھوڑا سا ضعور دیا ہے کہ جب ایک person self steady کرتا ہے تو وہ اس کا thinking power بھی بات جاتا ہے اور وہ true knowledge تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے اندر creativity پائدہ ہو سکتی ہے اس کے وہ ہر ایک person کو ایک best بنانا چاہتے ہیں best دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی ہم نے بات کی complete man کی بات کر رہے ہیں وہ کہ ایک child کو complete man بنا دیجئے اسی درہا انہوں نے کیا کہا fundamental m ان کا یہ تھا کہ وہ ایک person کے اندر ہر ایک چیز اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جنیزم فلاسفی کے مطابق ایک اور بات یہ بھی تھی کہ education is free from any kind of discrimination ان کا کہنا ہے کہ education is free from any discrimination پہلے جو کی ویدک دور میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر کچھ caste system تھا جو نیشلی caste کے بچہ ہوتے ہیں ان کو education کے لیے اجازت نہیں دی جاتی تھی لیکن جو جنیزم فلاسفی آئی انہوں نے کہا کہ education is free from any kind discrimination یعنی کسی کو آپ education سے پیچھے نہیں رکھ سکتی ہو چاہے وہ کسی کے caste سے بھی ہے ان کو آپ education دیجی ہر ایک حق ہے کہ چھوڑنی چاہے it was given to all sections of people تو جنیزم فلاسفی کا یہ ایک پڑھ ہے کہ اس فلاسفی میں ہر ایک education دی جاتی تھی چاہے وہ کسی بھی کاشت سے بلانگ کرتا تھا اس کے بعد کیا ہے ایک ایک جنیزم فلاسفی جنیزم فلاسفی کے مطابق کیرکی میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جانے چاہیے جس سے ایک individual all round development ہو جائے ایک مکمل بن کر سامنے آجائے کیونکہ ایک ایم یہ تھا کہ ایک چائلڈ کو complete man بنائے دیجئے اور وہ ہر ایک پوسن کے اندر best چاہتے تھے تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بہت development ہونے چاہیے ایک interval کے اندر بہت مطلب کہ natural اور spiritual ان کے اندر spiritual development زیادہ ہونا چاہیے اور وہ naturally بھی development ان کے اندر آنی چاہیے انہیں دونوں پر انہیں زیادہ زور دیا ہے لیکن خاص طور پر انہیں زور دیا جو ہم نے پر پڑھا ہے کہ spirituality پر وہ زیادہ زور دیتے تھے ان کی thinking ان کا سوچ جو ہے چیلڈ کی وہ اچھا ہونا چاہیے تو یہ تھے کچھ contributions according to Genesis philosophy to education اس کے بعد نیکش topic ہمارا ہے دیانند درشن جس کو بولتے ہیں سوامی دیانند سرسویتی یہ اس کا نام ہے سوامی دیانند سرسویتی اس کا contribution ہمیں پڑھنا ہے education سے related یہ ہم پڑھیں گے اگلے بڑے میں آج کے لئے فیال انتنا ہی thank you